جہان کبھی تو طریقے سے تم مجھے پوری بار بتا دیا کرو ابھی بھی آزاد کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں شامل ہے یا نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطلب اس عزیزے نے جو کچھ بھی کیا نقصان ہمیشہ اسی کا ہوا ہاں باقی رہی کرسی کی بات تو اس کا حق آزاد ہی ادا کرے گا ویسے حارون نے بھی ہماری کافی مدد کی ہے دیکھا آپ دیکھ کیسا ہیرے جیسے داماد ہیں ہمارا تو کیا خیال ہے اب اللہ کا شکر ہے وہ سچائی سامنے لائیا اب یہ شادی خیر غریت سے ہو جائے اگر آپ لوگوں نے پہلے ہی ٹھیک سا ایگرمنٹ دیکھ لیا ہوتا تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہر نہ ہی کمپنی کا حصہ کسی اور کو دینا پڑتا بیٹا تمہارا کسی اور سے کیا مطلب ہے وہ اس گھر کا داماد ہے کوئی غیر تو نہیں ہے نا حارون پر مجھے ویسے بھی بھروسہ نہیں ہے اور یہ لیے نسو صاحب نکہ کی ڈیٹ کے ڈاکیومنٹس اب بس یارین کی میڈیکل ریپورٹ رہتی ہے آپ اجازت ہیں تو میں اور یارین کل تک جا کر ریپورٹ بروا لیتے ہیں تین دن کے اندر اندر سب کچھ حل ہو جائے گا نہیں ہو سکتا یہ نکہ بابا کیا ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ تین دن کے اندر سب کچھ ختم کرنا ہے اب جبکہ وہ سارے ڈاکیومنٹس لے آیا ہے تو اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا مجھے اس لڑکے پر اعتبار نہیں ہے میں نے فیصلہ کر دیا سو کر دیا بابا بابا اپنا خیال رکھنا بیٹا اللہ حافظ ہم نے تو آج کوئی مزا نہیں کیا آپا کی جان ہم جلدی تم سے ملنے آئیں گے ٹھیکے بیٹا وعدہ کر دے میران کا پرامیس بس کر دو جہون میں نے جو کہنا تھا وہ کہ دیا ہو گیا فیصلہ بابا بابا آپ اس بات کا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں کوئی بھی میرے فیصلے کے بیچ نہیں آسکتا بابا آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی سننی ہوگی میری بات یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس گھر کے بڑے ہیں لیکن میں اس لڑکی کا باپ ہوں آپ یہ فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے اور تمہارا باپ میں ہوں اس گھر کا بڑا بھی میں ہوں جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کے فیصلے میں ہوں کیا ہو رہا ہے گا بابا میرے فیصلے کے بیچ کوئی نہیں آسکتا بابا سن لیا یارین کی شادی اس لڑکے سے نہیں ہوگی نسو صاحب بابا کیا ہو رہا ہے اس طرح کیسے رشتہ توڑ سکتے ہیں آپ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ شادی ہے بابا خدا کیلئے حسامت کیجئے یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے یہ ہماری یارین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اسے عزت دیتا ہے ہمیں اور کیا چاہیے پیار کرنے والا لڑکا نہیں چاہیے جس لڑکے میں عزت عدب نہ ہو اس لڑکے کو میں دماغ نہیں بنا سکتا نہیں ہو سکتی یہ شادی سن لو صاحب دیکھئے بچہ رنگ پہ لیا آیا ہے سارے ڈاکیومنٹس تیار کر لیا ہے بس کرو بہت ہو گیا دادا جان حارون اور یارین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تم جانتی کیا ہو آخر ریان تم کیوں بول رہی ہو بیچ میں حارون نے خود بتایا تھا مجھے وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے یارین اس کے علاوہ اس کے دل میں کچھ نہیں کیا پتا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی ہوں تم کون ہوتی ہو تم کیوں بول رہی ہو میری باتوں میں تم میری لائف میں دخل اندازی کیوں کر رہی ہو آخر تمہارا کیا بے گاڑا ہے میں نے تم کیا کہہ رہی ہو میں نے یارین تم نے مجھ سے میرا پیار چھینہ تھا اور چاہتی ہو کہ میں اس سے شادی کروں جسے میں پیار بھی نہیں کرتی تم بھڑکا دیو دادا کو تم بس یہ کس قسم کی بکواس کر رہی ہو تم جو لڑکی شادولو خاندان کی ہے ہی نہیں اس سے اتنا بیار کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے بھی بیسے اس حلوک کیا کریں آپ لوگ مجھے انصاف چاہیے جو لڑکی اس خاندان کا خون ہی نہیں ہے اس کو تم لوگ اتنی عزت دیتے ہو اتنا بیار کرتے ہو اسے جبکہ وہ اس سب کی حق دار بھی نہیں ہے اور شادولو خاندان کا اصل خون ہوتے ہوئے میرا حق اس سے پہلے آنا چاہیے یارین کیا بکواس کر رہی ہو یارین میں تو بس اتنا گہ رہی ہوں کہ بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا رہیان خزر انکل کی سگی بیٹی نہیں ہے سگی بیٹی نہیں ہے سگی بیٹی نہیں ہے سگی بیٹی نہیں ہے آپی موسیقی موسیقی